پاکستان میں ازان ایک وقت پر نہیں ہوتی کیوں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی کیوں ہو جب اللہ نے ایک وقت نہیں رکھا بخاری مسلم میں موجود ہے عزت جبریل علیہ السلام ایک دن آئے اور ساری نوازیں حضور کو پہلے وقت میں پڑھائیں فجر سٹارٹ کے وقت زور سٹارٹ کے وقت اسل سٹارٹ کے وقت مغرب سٹارٹ کے وقت اگلے دن آئے تو آخری وقت میں آکے وہی نوازیں پڑھائیں اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے ان دو ایکسٹریمز کے دوران آپ کے پاس ٹائم ہے جس وقت چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب زور کا وقت آل موسٹ آج کل بارہ بجے سے لے کر سوا تین بجے تک رہتا ہے تو بھئی میری مرضی سوا بارہ میں ازان دوں یا پونے تین بجے ازان دوں جب اللہ نے مجھے یہ پوری ٹالنس دی ہوئی ہے تو جس وقت میں چاہوں ازان دے کے نماز مسجد میں قائم کر سکتا ہوں یہ پتہ نہیں لوگ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ازان ہو کیوں وہ ایک وقت میں ازان وجہ آپ دیکھتے ہیں زور کی نماز کہیں پہ ایک بجے ہو رہی ہے کہیں پہ ڈیڑھ بجے کہیں پہ دو بجے تو وہ ایک ٹائم آپ کون سا رکھیں گے جس پہ سب پڑھیں ہوئی نہیں سکتا عورتوں کو تو میں کہتا ہوں جیسے ہی ٹائم داخل ہو وہ پڑھ لیں مسجد کی ازان کا انتظار نہ کریں مسجد کی ازان تو جماعت کے لئے ہوتی ہے لیٹ سے لیٹ بھی گرمیوں میں ہمارے یہاں پہ پنجاب کے اندر ٹائم لیٹ سے لیٹ بھی بارہ بیس پہ زور کا داخل ہو جاتا ہے لیکن ساڑھے بارہ آج تک کسی مسجد میں نماز نہیں آپ نے زور کی سنی سعودی عرب ہو جاتی ہے ساڑھے بارہ بھی بارہ چالیس پہ بھی ادھر رواج ہی نہیں ایون ایل ایدیس بھی ایک سے پہلے کبھی کبار کو پون ایک پڑھا دیں ادھر رواج ایک فکس کیا ہوا ہے ٹائم بارہ بیس کا شروع ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں اس میں کیا مسئل ہے